بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو قابل اعتبار ذرائع سے محصول تصدیق شدہ اطلاعات کے مطابق مقبوضہ کشمیر میں کشمیری عوام نے شدید احتجاج کرتے ہوئے کئی مقامات پر کرفیو توڑ دیا ہے سرینگر میں سوموار کی رات گیارہ مجھے تک شدید سنگ بازی کی گئی اور قابض بھارتی افواج کے اہلکاروں کے زخمی اور شدید زخمی ہونے کی تصدیق شدہ اطلاعات ہیں بھارتی قابض افواج کو دن بھر سنگ باز مجاہدین چیلنج کرتے رہے اور دن بھر افواج پتھر بازی کی ذات میں رہی کئی جگہ پر بھارتی افواج اور پولیس کو کرفیو کے قابلین کو بالائے تاک رکھ کر پیچھے ہٹنا پڑا شمالی اور جنوبی کشمیر میں کسی کو آنے جانے کی اجازت نہیں اس لیے وہاں کے حالات معلوم نہیں ہو سکے بارہ مولہ میں بی بی سی کے نمائندے نے لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کی تو کوئی شہری بھی اس سے بات کرنے پر آمادہ نہ ہوا لوگ عالمی ذرائع ابلاغ اور مغرب کے مسلم کش پالیسیوں کو کشمیر کی صورتحال کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے بی بی سی کے نمائندے کو آئینہ دکھاتے رہے ابلاغ کے ذرائع بن ہونے کی وجہ سے وادی کے اکثر علاقوں میں عوام کو یہ نہیں پتا کہ آرٹیکل 37 اور 35 اے ختم کر دیئے گئے ہیں نہ ہی عوام کو یہ علم ہے کہ سیاسی جماعتوں کے قائدین نظر بند ہیں کارگل کے علاقے میں مکمل ہرٹال کی جا رہی ہے اور نکل و حمل کے سب ذرائع معطل ہیں